علماء فرماتے ہیں والدین کی ولایت میں بچے ہوتے ہیں غور سے سنیے گا ہم ہیں ولایت والدین باپ تھپڑ مارے اخ ضرور کہو لیکن اف نہ کہو کیوں کیونکہ تم اس کی ولایت میں ہو یہ والدین کی ولایت تجھے امام زمانہ کی ولایت سکھاتی ہے جملے پر غور کیجئے گا اگر تم نے ماں باپ کی ولایت کو ایکسیپٹ کیا تو تجھ میں صلاحیت ہے مولا علی کی ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کی کیونکہ نہ امام کو اف کہنا ہے نہ ماں باپ کو اف کہنا ہے یہ اللہ بچپن سے تجھے ایک ٹریننگ دیتا ہے کہ انسان اگر والدین کی ولایت میں تو پلا اور بڑھا اور ان کو کتنا بھی غصہ ہے لیکن اس کو اف نہیں کہنا کتنا بھی تیرے ساتھ برائی کرے لیکن اف نہیں کہنا تو اگر تو اس کی ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت پائدہ کر لیتا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ اگر تو ان کی ولایت میں اور ان کی والدیت میں بیچ میں آ کر تو ولایت کو ایک شیپ کرتا ہے تو میں اور علی اس امت کے حقیقی دو باپ ہیں تو پھر تورے وجود میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی اور جو والدین سب سے عزیز ہیں تو یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا پہ ابی و امی میں امام حسین پہ اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ مقام بہت بڑا ہے کہ سب سے عزیز ترین چیز انسان اہل و بیت پہ قربان کرے کہ جب علی اکبر اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا امام میں میدان میں جانا چاہتا ہوں بی بی نے ڈائریک منع نہیں کیا بی بی نے کہا میرے لال اگر تُو چلا جائے گا تیرے بعد تیری ماں کیا کرے گی اس وقت جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ امام اگر قیامت کے دن میری دادی زہرہ آپ سے یہ پوچھے کہ تیرا حسین تیرا اکبر میرے حسین سے زیادہ تھا کہ تم نے قربان نہیں کیا بس یہ سننا تھا تو اس وقت بی بی نے کہا لاکھوں اکبر حسین پر قربان عزیز ترین چیز کو قربان کرنے کا حوصلہ تو جزیارتِ آشورہ دے رہی ہے سب سے بہترین چیز ایک اور مقام کیونکہ آج وقت نہیں ہے بِمُوَالَاتِكُمْ وَمُوَالَاتِ اَوْلِيَاءِكُمْ اس کو سمجھو کہ مجھے آپ کی بھی ولایت اور محبت چاہیے اور آپ کے اولیاء کی آپ کے چاہنے والوں کی اب وہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امامِ زمانہ کو تو مانتے ہیں لیکن اولیاء امامِ زمانہ کو نہیں مانتے یہ امامِ زمانہ کے دوست ہیں جو امامِ زمانہ کی راستے پر چلنے والے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو حسین کو مانتے تھے اس کی پریکٹیکل مثال ہی آئے لیکن مسلم ابن عقیل کو نہیں مانا تھا اور جب مسلم کی زیارت پڑھتے ہو جنابِ عباس کی زیارت پڑھتے ہو تو کہتا ہے کہ اللہ ان پر بھی لانت کرے جنہوں نے آپ کے حق کو نہیں مانا تھا جنہوں نے آپ کے حق سے جہالت کی تھی اور آپ کو ایکسپ نہیں کیا تو اللہ ان پر بھی لانت کرے یعنی حسین تو مجھے قبول ہے لیکن حسین کا سفیر قبول نہیں ہے حسین تو قبول ہے لیکن حسین کا نائب قبول نہیں ہے امامِ مہدی تو قبول ہے لیکن مشتہد قبول نہیں ہے ایسے لوگوں پر زیارتوں میں احلو بیت نے لانت بھیجی ہے اگر تو اہل و بیس سے محبت کرتا ہے تو ان کے جو مذہب کو پھیلانے والے ہیں مکتب کو سمجھانے والے ہیں تجھے ان پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے اور فرمایا اگر یہ محبت اور یہ جذبہ تیرے دل میں ہوگا معیت کیا ہے یعنی ایک مرتبہ مومن حسین کی زریع کی زیارت کر کے آتا ہے ایک مرتبہ وہ اپنے دل کا قبلہ حسین کو بنا لیتا ہے تمہارے زندگی کا محور اگر اہل و بیت بن جائیں کعبے کا تواف کیوں کرتے ہو کیونکہ زندگی محور خدا میں گھومنی چاہیے زندگی محبت حسین میں گھومنی چاہیے اگر ایسا ہو اور حسن زن ہو خدا پر تو خدا تیرے وجود سے در اور خوف ملکال دیتا ہے امام خمینی کے لیے آئے جب امام خمینی کو لینے آئے تو وہاں خمینی نماز تحجت میں مشکول تھے انہوں نے دربازوں کو کھٹ کھٹانا شروع کیا جلدی جلدی نیچے اترے گا لوگوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں میں خدا آتا ہوں گاڑی میں بیٹھے انہوں نے گاڑی کو اسٹارٹ بھی نہیں کیا پانچ چھے کلومیٹر تک گاڑی کو دھکا دیتے رہے کیونکہ اسٹارٹ کریں گے ہمسائیوں کو پتا چلے گا لوگ ٹوٹ پڑیں گے پھر ہم گرفتار نہیں کر سکیں گے مسئلہ ہو جائے گا سپائی کہتے ہیں ہم آگے چلے سپائیوں کے چہرے پہ خوف تھا پھر خمینی کے چہرے پہ خوف نہیں تھا کیونکہ جس کو بھروسہ پروردگار عالم پر ہو کربلا نے تجھے کسی شہید کے چہرے پہ خوف کیونکہ ان کی بقا پر جو خدا سب کچھ کر سکتا ہے ردن بردان تسلیم ان لے امرے جس کا بھروسہ جس کا توقل پروردگار عالم پر ہو پھر اس کی زندگی میں خوف کیسا ہے اور خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا یہ میری زندگی کی یہ مجھے سہرہ میں لے جائیں گے مار دیں گے یہ میری زندگی کی آخری رات ہے فرماتے ہیں ان راتوں میں میں نے دو رکعت جو نماز پڑھی تھی ایسی لذت مجھے پوری زندگی میں نہیں لی جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر زندگی کا ہر خدم اٹھائے